جہرام سرکار کے آٹھ ماہ کا کاریکال بہت ہی خراب رہا ہے بیتے آٹھ ماہ میں سڑکوں کی حالت خراب ہوئی ہے اور سواستے سیوائیں بھی بدحالی کے دور سے گجر رہی ہیں یہ بات کانگریس کے پردیش سچیو سنجیو گولیریا نے منڈی میں آئیوجید پترکار وارتہ کے دوران کہی گولیریا نے کہا کہ آج راستے اچھ مارگ منڈی سندنگر کی حالت بہت خراب ہے جبکہ ہمارے مکہ منتری جہرام تھاکور کا یہ گریہ جلا ہے اور یہ بھی بھاگ بھی مکہ منتری کے پاس ہی موجود ہے لیکن سڑکوں کی حالت ایسی ہے کہ اب سڑکیں گڑھوں میں تبدیل ہو گئی ہے گولیری نے کہا کہ منڈی میں سواستے سیواؤں کی حالت بھی پتلی ہے ساتھ ہی مکہ منتری کا جلا ہونے کے باوجود یہاں وینٹی لیٹر تک کی سویدہ نہیں ہے جس کا جیتا جاتا ادھارن بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش پروکتہ آج راڑا کے آسواستے ہونے پر کھل کر سامنے آیا ہے وہیں مکہ منتری کی بیٹی کی مائیگریشن نیرچوک میڈیکل کالج سے چند دنوں میں ٹانڈا میڈیکل کالج کے لیے ہونا ہے یہ بات بھی جاہر کرتا ہے کہ بھاجپا نیرچوک میڈیکل کالج کو چلوانے کے پکش میں نہیں ہیں آج کا ہمارا پریس کانفرنس کا مکہ عدیش شاہ یہ جو آٹھ مہینے پر دیش سرکار کو بنے ہوئے ہوگئے اور جس طرح سے ہی ماتشل کی اتحاس میں پہلی مرتبہ این ایچ منڈی سے سمدنگر کی جو حالت ہے بہت ہی دردسہ اس روڑ کی ہوگئی ہے اور اس میں شرمناک بات مکہ روپ سے یہ ہے کہ مانیہ مکہ منتری جی کا گریہ جیلہ ہوتے ہوئے اور سویہ مکہ منتری مہودے کے پاس سے بیواغ ہوتے ہوئے اگر اس طرح سے روڑ کی سڑکوں کی دردسہ مکہ منتری کے گریہ جیلے میں ہے تو ہیمارچل پردیش میں کیا اس طرح ہی سمیں ہو رہا ہوگا مانیہ مکہ منتری جی سے ہمارا آگرے ہے کہ آٹھ مہینے آپ کی سرکار کو بنے ہوئے ہوگے یہاں ہمارا جو منڈی سندنگر کی مین آواجہی کا یہ شتر ہے یہاں سڑک گڑھوں میں تبدیل ہوگی ہے اور بہت نقصان لوگوں کی گاڑیوں کا ہو رہا ہے پر تیک ویکتی چاہے ہو بات جب پا کہو کانگریس کاؤ جو کروس ہو رہا ہے اتنے ہمارے پریٹن کی درشتی سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تو اس سڑکی ہمارا پردیش سرکار سے آگ رہے ہیں کہ اس کو ترنت اس کے بارے میں کوئی ایکشن لیا جائے انتھا کانگریس پارٹی کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا دوسری بات سوستیہ سویدہ کو لے کر اب حال ہی میں بڑے دکھت گھٹنا دو دن پہلے ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ جی رانا جی کی جس طرح سے ناجک ستھیتی میں وہ یہاں آئے اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں یہ سڑکوں کا ہی جو رکاوٹ بنی پورا دن ان کو یہاں سے نہیں لے جائے سکا سوستیہ میں ان کے پاس وینٹی لیٹر ایمبولینس کا پرابدھان نہیں ہو پایا جو چنڈگر سے آئی فورٹی سے ایمبولینس آئی کیونکہ سڑکوں کی دوردشا کو دیکھتے ہوئے ان کو آم ایمبولینس میں نہیں لے جائے آزاز کا تو اس کی تو پارٹی ابھی بھگت بھوگی ہے تو ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور تیسری بات یہ جو ابھی ہمارا میڈیکل کالیج نیچوک ہے اگر اس کو تیار کیا ہوتا ہے اس کو دھنگ سے چلایا ہوتا اس میں بھی ابھی حال ہی میں مانیہ مکھے منتری مہدیہ اور ان کی دھرم پتنی کی سپوٹری کی یہاں پہ پرویش ہوا تھا ایمبی بی ایس میں لیکن ایسا کیا کارن ہو گیا کہ چند ہی دینوں میں ان کی سپوٹری مائیگریٹ ہو کے ٹانڈا چلی گئی اس کا صاف سنکیت ہے کہ میڈیکل کالیج یہاں پہ نہیں چلانے والے ہیں تو ہمارا پردیش سرکار سے اور کیندر کی سرکار سے جو کیندر کی سرکار نے ستہ میں آتے ہی جو ہمارے ساتھ بھیدباب کیا اس آئی سی کا اتنا modern hospital جو structure بن کے تیار ہو چکا تھا اس کی آج دردسہ یہ ہوئی ہے کہ وہ نہ میڈیکل کالیج بن پائے گا نہ وہ اس آئی سی چلا رہی ہے نہ وہ سرکار چلا پائے گی یہ کھندر کے میر کے روپ میں تبدیل ہونے والا ہے یہ سنکیت مانیہ مکھے منتری کی سپوٹری نے مائیگریٹ ہو کے یہ منڈی جیلا کو دے دیا ہے تو مانیہ مکھے منتری مہدی جیسے ہمارا یہ آگرے رہے گا یہ آپ کے لئے بہت شرمناک بات ہے آپ کا گریے جیلا ہے اور اس میڈیکل کالیج کے بارے میں کچھ سوچیں تیسری بات ہمارے جو ایمز کی بات ہے مانیہ مردہ جی کو چار سال ہوگی لیکن ابھی ایک اینٹ کا پتھر نہیں لگ پائے اور اس سے بڑی دکھت کی بات وہ کندریہ راج نیتی کے اورہ کرشت ہے ان کے گریے جیلے میں چھتیس معاملے ڈنگو کے آ چکے ہیں جس کے مارے میں منتری جی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ایمز کا کچھ نہیں ہو پا رہا ہے تو ہمارا کندر اور پردیس کی سرکار سے آگ رہے ہے کہ ان پروجیکٹوں سے جلدی سے جلدی پورا کیجئے انیہ تھا یہ کاریکال ٹھیک نہیں نکلنے والا ہے باجت پار